موسیقی آج کی ویڈیو میں میں آپ کو شارجہ کی ان چار بیسٹ افورڈبل مارکٹس کا وزٹ کروانے والی ہوں جہاں سے آپ 15 سے 100 درم کی رینج میں ابائیاز خرید سکتے ہیں اسلام علیکم ایفریون پہلی افورڈبل ابائی مارکٹس جس کا آج میں وزٹ آپ کو کروانے والی ہوں یہاں سے آپ کو 35 سے لے کے 60 درم تک کے ابائیاز مل جائیں گے یہ ابائیہ مارکٹس شارجہ بیچ پہ لوکیٹڈ ہے اور اس کو نیو شارجہ کورنش بھی بولا جاتا ہے ڈیولپمنٹ کے بعد یہاں پہ ایک فیسٹیول بنایا گیا ہے اس طرح کے ہرٹس آپ کو نظر آ جائیں گے جہاں پہ بہت ساری شاپس ہیں فود کورنر سے ابائیہ شاپس ہیں اچھا یہاں پہ میں سب سے پہلے آپ کو شاپ نمبر 5 پہ لے کر آئی ہوں یہاں پہ 35 درم والے ابائیاز کی ایک کلیکشن دن کے پاس کچھ ابائیاز میں آپ کو نکلوا کے دکھا دیتی ہوں اچھا ایک بات مائن میں رکھیں کہ اگر آپ لو کاؤسٹ والے ابائیاز کی طرف جا رہے ہونا جیسے 35 درم والے ابھی میں آپ کو دکھا رہی ہوں تو آپ کو تھوڑی کپڑے کی پہچان ہونے چاہیے میٹریل کی اور سائز وغیرہ جو ہے نا پرفیکٹ آپ کو پتا ہونا چاہیے تو اس سے ہی ہوگا کہ آپ اس طرح کے ابائیاز جو ہے نا جو لو کاؤسٹ ابائیاز ہوتے ہیں وہ اس میں سے بھی آپ اچھا والا ابائیاز ڈھونڈ کے نکال سکتے ہو لیکن جو سستے والے ابائیاز ہوتے ہیں نا ان میں فوراں سے آپ کو کوئی بخول کی اچھا والا میٹریل نہیں ملتا آپ کو تھوڑا دھونڈنا پڑتا ہے اس کی کیا پرائز ہے اور اگر ویورز میں سے کوئی آتا ہے میرے چینل کے تو تو آپ کوئی دسکاونٹ دیں گے اچھا اس میں سے فینسی ایک دو مجھے دکھا دیں اس کی کیا پرائز ہے تو کچھ لوگ ان کو فینسی ابائیاز بھی پسند ہوتے ہیں تو یہاں پہ فینسی ابائیاز کی بھی کلیکشن ہے ان کے پاس سکسٹی فائیو درم میں اچھا اس کو آئرن کی ضرورت نہیں ہوتی نا اچھا یہ والا جوبہ ہے نا یہ بھی سکسٹی فائیو درم میں ہے لیکن اس کی کوالیٹی ہے کہ اس کا میٹیریل بہت اچھا ہوتا ہے آئرن کی ضرورت نہیں پڑتی آپ اس کو جب واش کر کے ہینگ کر دیتے ہو تو ڈیریکٹلی آپ اس کو یوز کر سکتے ہو ورکنگ لیڈیز کے لیے کالیج گئرز کے لیے بہت اچھا رہتا ہے اس طرح کا میٹیریل تھرٹی فائیو درم والے ابائے کے ساتھ جو ہے نا سکاف ہوتے ہیں وہ میں نے ان سے بولا کہ مجھے دکھا دیں تو یہ پیور شفون والا میٹیریل ہے ایک شیلہ ہے تھرٹی فائیو درم والے ابائے کے ساتھ جو سر سے بھی کوئی سلپ نہیں ہوتا یہ وائٹ شفون کا تھا ایک ابائے یہ بھی تھرٹی فائیو درم تھا اور بیسیکلی میں وہی سارے ابائیاز آپ کو شو کر رہی ہوں تھرٹی فائیو والے جو مجھے بہت اچھے لگ رہے تھے میٹیریل میں بھی اور ڈیزائن میں بھی جو بھی ٹیکسی میں ایٹر پوشا دے گا اوکے چلیں ٹھیک ہے ٹینکی نام کیا ٹوئنٹی نائن ٹوئنٹی نائن اچھا اچھے یہ سارے ابائیاز سکسٹی سکسٹی درم میں ہیں اچھے یہ جو شاپ تھی نا ٹوئنٹی نائن اس کے اوپر زیادہ تر ابائیاز جو تھے وہ سٹونز والے تھے فینسی ابائیاز تھے اور موتیوں کا کام ہوا تھا تو یہ والے جو دو تین ابائیاز دینا میں آپ کو نکلوا کے دکھا دیتی ہوں جیسے کہ بوٹل گرین ہے یہ بہت پیارا لگ رہا تھا اس کا میٹیریل بھی بہت سوفٹ تھا اس کے اوپر اس طرح سے بلیک سٹونز کا کام ہوا ہے موتیوں کا کام ہوا تھا بہت خوبصورت یہ لگ رہا تھا اس کے ساتھ ایک اور تھا لائٹ بلو گلر کا وہ بھی انہوں نے نکال کے دکھا دیا تھا تو یہ بھی بہت خوبصورت لگ رہا تھا پھر یہاں پہ شاپ نمبر سیون پہ میں آئی ہوں یہاں پہ بہت سارے سکافز کی کلیکشن ہیں ان کے پاس اور بہت ہی سستے ہیں ٹوئنٹی درم میں تھری پیسز مل رہے ہیں یہاں پہ پھر ان کے پاس کارٹن والے جو ہوتے ہیں ململ کے ٹوپٹے وہ بھی ہیں فائی فائی درم میں تھے جو نماز پڑھنے کے لیے ہم لوگ کیشویلی یوز کرتے ہیں گھر پہ اس طرح کے سکاف بلیف میں میں نے ایک پیس جو ہے نا ٹوئنٹی درم میں خریدہ ہوا ہے اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو ابائیز ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ کے جو شیلے اسکاف وغیرہ ہوتے ہیں بہت چھوٹے سائز کے ہوتے ہیں مجھے سیپریٹ لی یہ خریدنے پڑتے ہیں تو میں جو ہے آپ کو ان کا ایک دو کا سائز جو ہے اوپن کر کے دکھا دیتی ہوں آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس کا مٹیریل بھی کتنا اچھا ہے اور سائز بھی اس کا کافی کھلا ہے اگر آپ اس کو ایزا ہجاب یوز کرتے ہو تو آرام سے یہ آپ کا ہجاب جو ہے سر پر ٹک بھی جاتا ہے مٹیریل کی وجہ سے اور بہت اچھے طریقے سے آپ کا ہجاب سیٹل ہو جاتا ہے سو آئی ویل ہائیلی ریکمینڈ کہ آپ یہاں سے آکے پرچیس کرو کہ یہ والی جو سکافز ہیں نا یہ بہت بھی ڈسکاؤنٹڈ ریٹس میں آپ دھون کے بھی نکالو تو آپ کو ٹین درم سے کم کر نہیں ملے گا اچھے یہ والی جو شاپ ہے نا پوری شاپ پہ صرف ہجاب اور سکافز اور نکاب ہوگیرہ تھے اور یہ والی جو نکاب اور ہجاب ہیں نا ان کی پرائزز تھی ٹین درم فائف درم اور اس طرح کے یہ والی جو لگے ہوئے تھے نا جن کے ساتھ کیپس تھی ان کی پرائزز تھی ففٹین درم دوسری بڑی عبائیہ مارکیر جس کا آج میں وزٹ کروانے والی ہواپلوں کو یہ لوکیٹڈ ہے شارجہ علشاب بیلیج کے فرسٹ فلور پہ اگر آپ کو لگجری لکنگ لیٹسٹ عرب فیشن کے حساب سے جو لیٹسٹ ڈیزائن آئے ہوئے ہوتے ہیں ابائیہز کے وہ چاہیے تو علشاب بیلیج آپ لوگ کے لیے بیسٹ ہے اور یہاں پہ آپ کو ایٹی درم سے تھری ہنڈر تک کی رینج کے ابائیہز مل جائیں گے سب سے پہلے میں آپ لوگ کو وزٹ کروا رہی ہوں شاپ نمبر سیونٹین کا ان کے جو ابائیہز کی رینج ہے ہنڈر درم کے اندر آپ کو مل جائیں گے چینل کا اگر آپ ریفرنس دوگے تو آپ کو اور بھی ڈسکاؤنٹ مل جائے گا نائنٹی تک دے دوگے ساتھ میں شیلہ ہوگا اس میں کتنے کلرز ہیں اس میں دو کلرز ہیں بلیک اور گرین گرین میں یہ جو نظر آرہا ہے نا آپ کو ابائیہز کا مٹیریل بہت پیارا ہوتا ہے جیسے اور گینزا ہوتا ہے نا اس طرح کا یہ پین کے بہت پیارا لگتا ہے یہ کتنے کلا یہ والا جو ابائیہ نا اس کی نیٹ سلیپس ہیں یہ بہت پیارے لگتے ہیں بہن کے ان کی شاپ میں جو اوپر ہنگ ہوئے ہیں نا ابائیہز یہ بلکل پلین ابائیہز ہیں اور یہ کافی کم پرائیز میں آپ کو دے دیں گے آپ جا کے پوچھ سکتے ہو آپ کو جو بھی ابائیہ پسند ہے پلین والے جو ہوتے ہیں وہ ابائیہز آفیس گوئنگ یا کالیج گوئنگ گرلز کے لیے بہت اچھے رہتے ہیں جیسے اس طرح کے جو ابائیہز ہوتے ہیں نا اس طرح کا مٹیریل جو ہوتے ہیں ان کو آئیرن کی بھی ضرورت نہیں ہوتی اور اس طرح کے جو سلیپس ہوتے ہیں یہ آفیس میں یا سکول گوئنگ گرلز کے لیے کالیج گوئنگ گرلز کے لیے بہت ایزی ٹو کیریئے رہتے ہیں اچھا لیڈیز یا گرلز جن کو ابائیہز کے لیٹس فیشن کا نولیج ہوتا ہے وہ تو مارکٹ مینٹر ہوتے ہی فوراں سے ابائیہز سلیکٹ کر لیتی ہیں لیکن جو میل ہوتے ہیں جن کو پاکستان انڈیا وغیرہ سے ریکویسٹ آئی وی ہوتی ہے کہ ابائیہز لے کے آئیں فیملیز والے یا وائف بہنیں وغیرہ جو ہیں ان کی ریکویسٹ کرتی ہیں کہ ہمیں ابائیہز سینڈ کر دیں لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح کا ابائیہز سلیکٹ کریں تو اس کے لیے میں نے اس ویڈیو میں زیادہ تر جو ابائیہز کیپچر کیا ہے جو لیٹس ڈیزائن ہیں وہ ہی کی ہیں زیادہ تر ابائیہ سلیکٹ کرتے ہوئے ایک تو میٹریل بہت سوفٹ فلا سلیکٹ کرنا چاہیے جو اچھا ہو لونگ لاسٹنگ ہو سلیوز اور ابائیہ کا جو گھیرا ہوتا وہ ضرور چیک کرنا چاہیے وہ اگر خوبصورت ہونا تو ابائیہ پہن کے ویسے ہی بہت خوبصورت لگتا ہے اچھا اب میں آپ لوگوں کو لے کے آئی ہوں ایک اور شاپ پہ سیم فلور پہ ہے سی ایٹ اس شاپ کا نام ہے ان کے ابائیہز کی جو کلیکشن تھی نا مجھے پرسنلی بہت زیادہ پسند آئی ہے کیونکہ لیٹس ڈیزائن جو یو ای کے آج کل چل رہے ہیں فیشن میں ہے وہ ہی ان کے پاس تھے اور جو ان کے ابائیہز ہیں ان کے ساتھ انر جو میکسیز ہوتی ہیں وہ بھی اویلیبل تھی یعنی کہ ابائیہ کے ساتھ ہی آپ کو یہ میکسی بھی مل جاتی ہے اور جو ڈیزائنز ہیں ان لوگوں نے ستہاں سے ڈیزائن کی ہیں لائٹ اور ڈارگ میں ہے یا کمبینیشن جس طرح کا بھی سوٹ کرتا ہے نا وہ پورا ابائیہ آپ کو ہنڈر درم کی رینج میں مل جائے گا جس میں میکسی بھی انکلوٹ ہے سی ایٹ سی ایٹ سی ایٹ سیم فلور پہ ایک اور شاپ ہے سی ٹونٹی نائن ان کا وزٹ میں اس لئے آپ لوگوں کو کروا رہی ہوں کہ ان کے پاس ویڈنگ ابائیہز کی کلیکشن تھی بہت سارے سٹونز ابائیہ تھے ان کے پاس جو برائیڈلز کو پہنائے جاتے ہیں جن سے آپ کی جو لک ہوتی ہیں اگر آپ اوریڈی تیار ہوئے ہوئے اور آپ نے بس تھوڑی دیر کے لئے کہیں ابائیہ پہننا ہے تو یہ والے جو ابائیہز بنے ہوئے ہوتے ہیں ان پر اوریڈی اتنے خوبصورت سٹون لگے ہوئے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ شائن کرتے ہیں اور آپ کا جو ہیر سٹائل وغیرہ وہ خراب نہیں ہوتا آپ ایزیلی بس اوپر سے پہن لیتے ہیں اس کا کوئی سپیسیفک نیم ہوتا ہے اور یہاں پہ عرب کلچر میں یہ اس طرح کے جو ابائیہز ہیں وہ برائیڈلز وغیرہ کو پہنائے جاتے ہیں یا پھر اگر آپ کسی پارٹی میں جا رہے ہیں اور اپنا ڈریس آپ نے نہیں چھپانا تو یہ پتلے والے ابائیہز جو ہیں وہ پہنے جاتے ہیں اس کے علاوہ ان کے پاس پلین ابائیہز کی بھی کافی کلیکشن تھی لیکن زیادہ تر ان کے جو پلین ابائیہز تھے ان کے اوپر بھی سٹونز لگے ہوئے ہیں تو اگر آپ کو سٹونز والے ابائیہز پسند ہیں تو آپ اس شاپ پہ جا سکتے ہو سٹونز والے جو پلین ابائیہز ہیں وہ آپ کو ہنڈرڈ کی رینج میں مل جائیں گے پہ اس شاپ سے باہر آنے کے بعد رینڈم لی کچھ میں نے ویڈیوز کیپچر کی ہیں آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے دسپلی ہوئے ہوئے تھے ابائیہز اس میں سے یہ جو کشمیری کڑھائیاں ہوئی بھی ہوتی ہیں جیسے چادریں ہوتی ہیں پاکستان میں اس طرح کے ابائیہز یہاں پہ بنے ہوئے ہیں اور یہ والے جو ابائیہز ہوتے ہیں یہ پہنے میں بھی بہت کمفرٹیبل رہتے ہیں ایزی ٹو واش ہوتے ہیں اور اگر آپ کو گفٹنگ کرنی ہے پاکستان انڈیا بھیجنے ہیں تو اس طرح کے ابائیہز آپ پرچیز کر سکتے ہو تھرڈ افورڈیبل ابائیہ مارکٹ جس کا آج میں وزٹ آپ لوگوں کو کروانے والی ہوں یہ لوکیٹڈ ہے شارجہ رولا ایریا میں اس کو بینک سٹریٹ بھی بولا جاتا ہے رولا سکوئر کے پاس ہے اور اس کے علاوہ پاک غازی اور جوس ورل جو ہے نا اس کے بلکل قریب قریب کے ریسٹورنٹس ہیں ویسے تو یہ مارکٹ بہت بڑی ہے اور اس میں بہت سارے بائیہ شاپس ہیں میں جس شاپ کا آج آپ لوگوں کو وزٹ کروانے والی ہوں اس کا نام ہے فیشن پیریڈ لیل سی یہ شاپ جو ہے بھارٹیا میڈیکل سینٹر کے بلکل قریب ہے اور آپ لوگوں کو میں ان کا واتس اپ نمبر پر شیئر کر دوں گی ان کی شاپ پہ نا ابائیہ کی بہت پیاری پیاری کلیکشن تھی اس کے علاوہ افورڈبل ہے اور میرے چینل کے ثرو اگر آپ لوگ جائیں گے نا تو آپ کو سپیشل ڈسکاؤنٹ بھی مل جائے گا میں آپ لوگوں کو ان کی ساری کلیکشن بھی دکھا دیتی ہوں فینسی کلیکشن جو ابائیہ کی تھے نا ان کے پاس بہت ہی خوبصورت ابائیہ تھے اور بسکلی خوبصورت ابائیہ سو آپ کو مل جاتے ہیں لیکن افورڈبل بھی ہونے چاہیے تو پرائزز بھی ان کی مجھے بہت ہی ریزنیں پر لگی ہیں اسی وجہ سے میں آپ لوگوں کو منشن کر رہی ہوں اس شاپ کا سیدھا کریں فرنٹ کیسا ہے اس کا اچھے پلین ہے بس اس کے جو بازوں ہیں نا سلیپس پر کام ہوگا ہے اور اس کی بیک پر کام ہوگا ہے اچھے یہ بیک پر دیکھ سکتے ہو 65 میں یہ بہت بھی اپر لگے میں ان کی پرائزز بھی سیم اچھے یہ بھی 40 45 آلی یہ دیکھ سکتے ہیں بلاک میں آپ کو کافی ساتھا رینج مل جائے گی جو 40 45 میں آپ کو ایزیلی مل سکتے ہیں یہ بایا دیکھیں ہاں یہ 40 طرف میں ہے 40 درم والے آبائیز بھی بہت پیار ہیں یہ میں نے ایک نکلوایا ہے آپ دیکھ سکتے ہو پنک کلر کا ہے اور اس کے پر سٹونز اگے میں ہیں یہ والا آبائیز بھی 40 درم میں تھا اس شاپ کے آبائیز نا مجھے بہت زیادہ پرسنلی پسند آئے ہیں ان کے پرائزز بھی بہت ریزنیبل ہیں آپ ضرور وزٹ کرو اس شاپ پہ 40 درم سے لے کے آپ کو 80 درم کی رینج میں مل جائیں گے آبائیز یہ والا آپ دیکھ سکتے ہو امبریلا فروک سٹائل کا آبائی تھا اس طرح کے جو ہوتے ہیں نا کھلے گھیرے والے آبائی وہ بہت پیارے لگتے ہیں اور یوں ای میں نا یہ ٹرنڈ ہے جب آپ نیو فیشن ٹرنڈ چل رہا ہوتا ہے نا تو پرانے سٹائل کے آبائیز ختم ہو جاتے ہیں لیکن رولا مارکٹ میں یہی ایک قوالٹی ہے کہ اگر آپ کو پرانے سٹائل کے آبائیز چاہیے ہیں جو آپ کو پسند تھے اور اب بھی وہ آویلیبل نہیں ہیں باقی مارکٹ میں تو رولا مارکٹ سے آپ کو ہر سٹائل کا آبائیز مل جائے گا جیسے یہ والا آبائی نا یہ اب ہر جگہ سے ایزیلی نہیں ملتا تو رولا مارکٹ سے آپ کو اس طرح کے آبائیز بھی مل جاتے ہیں سستے آبائی شاپنگ کی چوتھی آپشن جو میں آج آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں وہ ہے گفت زون یہ لوکیٹر ہے میگا مال کے آپوزر سائٹ پہ مہتا کاسمیا ایریا اس کو بولا جاتا ہے یہ جو ڈسکاؤنٹ سینٹر ہیں گفت زون یہ پرسنلی مجھے بہت زیادہ پسند ہے میں نے اپنی پہلے ویڈیوز میں بھی اس کا کافی بارا ذکر کیا ہے اور انسٹائگرام پہ میں نے ان کی بہت ساری چیزیں ایسی شیئر کی تھی جو میں نے آپ لوگوں کو ریکمینڈ کی تھی بہت ہی افورڈبل اور ریزنبل ان کی پرائزز ہیں آج میں ان کی ابائیہ کلیکشنز آپ لوگوں کو دکھانے والی ہوں ان کا ابائیہ سیکشن جو ہے بہت بڑا نہیں ہے لیکن لیمیٹڈ کلیکشن میں ہی آپ کو بہت کمفرٹیبل اور ریزنبل پرائز میں ابائیہز مل جائیں گے سپیشلی جو پرائزز ہیں ان کی 15 درم سے لے کے 45 درم کی رینج میں بہت کمفرٹیبل والا مٹیریل آپ کو یہاں سے مل سکتا ہے نارمل جو ڈیلی یوز کے ابائیہز ہوتے ہیں وہ یہاں پہ آپ کو مل جائیں گے اس کے علاوہ بچوں کے ابائیہز آپ کو یہاں سے مل جائیں گے 15 درم سے سٹارٹ ہو رہے ہیں ہر سائز میں ان کے پاس ابائیہ تھے ای تین چار سال کے بچی کے لئے ابائیہز جو ہیں بیسٹ رہیں گے اکثر یہ ہوتا ہے کہ بچیوں کے سائزز کے ابائیہز جو ہے نا وہ مارکٹ میں اویلیبل نہیں ہوتے ایزیلی نہیں ملتے یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ بچوں کے سائزز کے جو ابائیہز ہیں نا وہ یہاں پہ اویلیبل ہیں تین چار سال سے لے کے جو تین ایج کی جو بچیاں ہوتی ہیں ان کے لئے ابائیہز کے یہاں پہ سائزز اویلیبل ہیں یہ ویڈیو جو تھی موسٹ ریکویسٹڈ تھی مجھے بہت سارے لوگوں نے ریکویسٹ کافی ٹائم سے کیا ہوا تھا کہ ابائیہز کی جو ہے وہ افورڈیبل رینج ہمیں دکھا دیں مارکٹس دکھا دیں تو آج کی ویڈیو میں میں نے کوشش کی ہے کہ شارجہ کی جتنی بھی افورڈیبل مارکٹس دیں اور جو ابائیہز کی کلیکشن ہے لیٹسٹ رالی وہ میں نے آپ کو دکھا دی آپ ان کے ساتھ شیئر کر دی ہے میں ٹرائی کروں گی کہ اجمان اور دبائی کے اوپر بھی کوئی ایسی ویڈیو بناوں جہاں پہ افورڈیبل ابائیہز جو ہیں وہ میں آپ ان کو دکھا سکوں کیونکہ ایک ویڈیو میں ساری سٹیٹس کے جو افورڈیبل ابائیہ مارکٹس ہیں وہ دکھانا بہت مشکل ہے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تیل دین تیک کیا سٹے سیف اللہ حافظ